انہ ہزارے نکلا بی جے پی کا ہی ایجنٹ بی جے پی کے ہی کہنے پر انہ ہزارے نے کیا تھا اندولن انہ ہزارے کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں بی جے پی نے مجھے دو ہزار چودہ کے لوگ سبت چناؤ جیتنے کے لئے استعمال کیا ہم آج کی اس خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کے خلاف جن اندولن میں انہ ہزارے کا ساتھ مانگا ہے اور ایک لیٹر لکھن انہ ہزارے کو پرانی بات یاد دلائی ہے دو ہزار گیارہ میں دلی کے رام لیلہ میدان میں انہ ہزارے نے برشتہ چار کے مدے پر دلی میں آندولن کیا تھا جب کانگریز کی سرکار تھی انہ ہزارے نے برشتہ چار کے خلاف آندولن کیا لیکن دو ہزار چودہ سے بی جے پی سرکار کے ستہ میں آنے کے بعد انہ ہزارے کے آندولن برشتہ چار کے خلاف آباس سب غائب ہو گئی اور یہ کنکرن کی نیند سو گئے کئی لوگوں نے تب ہی ان کے آندولن سے خود کو الگ کر لیا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ انہ ہزارے آندولن آر ایس ایس اور بی جے پی کی طرف سے کیا جا رہا ہے دو ہزار چودہ کے بعد اتنے برشتہ چار کے ماملے سامنے آئے لیکن انہ ہزارے کی طرف سے کوئی آندولن نہیں کیا گیا اب بی جے پی کے ہی ایک نیتہ نے انہ ہزارے کو ایک لیٹر لکھ کر عام آدمی پارٹی سرکار کے خلاف جن آندولن میں انہ ہزارے کا ساتھ مانگا ہے ہم آپ کے ساتھ انہ ہزارے کے ہی ایک بیان کو شیئر کریں گے جس میں خود انہوں نے اس بات کو سوئی کار کر رہا ہے کہ بی جے پی نے لوگ سبح جناو جیتنے کے لیے ان کا استعمال کیا تھا انہ ہزارے نے اپنے اس بیان میں کہا ہے ہاں بی جے پی نے دو ہزار چودہ میں میرا استعمال کیا ہر کوئی جانتا ہے کہ لوگ پال کے لیے میرا آندولن تھا جس نے بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کو ستہ میں پہنچا دیا اب میں ان کے لیے سب کچھ کھو چکا ہوں انہ ہزارے نے کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کی سرکار صرف دیش کی جنتہ کو گمراہ کر رہی ہے اور دیش کو ظلم اور اتیاجاری حکومت کی طرف لے جا رہی ہے انہ ہزارے نے یہ بھی کہا ہے کہ مہاراشتہ میں بی جے پی سرکار پچھلے چار سالوں سے جھوٹ بولتی آ رہی ہے انہ ہزارے نے کہا کہ اس سرکار نے دیش کی جنتہ کو نراش کیا ہے جھوٹ کب تک چلے گا جن لوگوں نے دو ہزار گیارہ اور دو ہزار چادہ میں میرے آندلون کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے ہی تب کی گئی اپنی مانگو سے آج مو مول لیا ہے اور پچھلے پانچ سالوں میں ان کی مانگو کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا مہین اب بی جے پی نیتا کے ذریعے انہ ہزارے کو ایک لیٹر لکھ کر عام آدمی پارٹی کے خلاف بھرشتہ چار کے خلاف آندلون کرنے کی مانگ کی ہے اور عام آدمی پارٹی پر کئی الزام بھی لگائے ہیں جیسے ستہ میں دوبارہ آنے کے بعد کمیونل رائٹس، کالے دھن کو سفید کرنا پولٹیکل چندے کے نام پر فرضی کمپنیاں بنانا اور سارے غلط کاموں کا ٹھیک رہا عام آدمی پارٹی پر پھوڑ دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی پارٹی اور سرکار کو اب دلنی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کیا انہ ہزارے بی جے پی کے اس آندلون میں اس کا ساتھ دیں گے یا پھر جو خاموشی پچھلے پانچ سالوں سے چھائی ہے وہی اب بھی رہے گی چودوں میں کیا تھا اس کے پیچھے بی جے پی اور آر ایس ایس کا ہی ہاتھ تھا خبروں کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں